بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ہم ویسے بولتے تو نہیں ہے زیادہ مگر یہ تقریر میں بول رہے ہیں پہلے تو چار شابان جنب عباس علیہ السلام کی ولادت پر آپ لوگ کو مبارک بات پشک کرتے ہیں اور اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم لوگ کو توفیق عطا فرمائی کہ اس کے کچھ کام کر سکے اور آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں اور ہم لوگ کا حوصلہ وڑھتے ہیں اس علم کو بنانے میں ہم نے کوشش کی ہے کامیابی دینا اللہ کا کام ہے جب میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں لکھاوا تھا کیا انسان جس چیز کی تمنا کرے وہ اس کو ضرور ملتی ہے اس میں لکھا تھا اس میں لکھاتا انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اسلام میں تمنا سے کام نہیں چلتا آپ اگر گھر پہ بیٹھ کے تمنا کرتے رہیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا نہیں زندگی ختم ہو جائے گی آپ کی آپ کو میدان میں نکل کے کوشش کرنا ہے کامیابی دینا اللہ کا کام ہے جب انسان کوشش کرتا ہے تب اللہ کامیابی دیتا ہے اسی لیے ہم نے مسلمانوں کا ایک برکہ کہتا ہے کہ آگ شیعہ ایک پنجا بناتے ہیں ایک پھرہرہ بناتے ہیں اس پہ کچھ نام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں شفا دے دے گا ہماری بیماریاں اس سے دور ہوں گی اور جس کی بے اولاد ہے اس سے اس کو اولاد ملے گی جبکہ شفا اللہ دیتا ہے علم شفا کیا دے گا مگر جب ہم نے قرآن پڑھا تو دیکھا جب یوسف کے بھائی آئے اور انہیں نے فرمایا کہ اپا جان کی روتے روتے آنکھیں چلی گئیں تو یوسف کو کہنا چاہیے تھا کہ ابھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ابباجان کی آنکھیں آ جائیں گی مگر انہیں نے اپنا کرتہ اتارا اور بھائیوں کو دیا اور کہا جاؤ ابباجان کے چہرے پہ ڈال دینا پھر سے دیکھنے لگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ یہ یوسف کرتے کا وسیلہ کیوں لگا رہے کہا نہیں یہ یوسف اپنی مرضی سے نہیں کر رہے اللہ کے حکم سے کر رہے کیونکہ جب میرے خاص بندے آئیں گے اور ان کے نام پہ لوگوں کو شفاہ ملے گی تو لوگ یہی کہیں گے کہ آپ شیعہ وسیلہ لگاتے ہیں ہم اسی لئے کروا رہے ہیں کہ ان کے در پر جانا پڑے گا اور ان سے وسیلہ ان کا لگانا پڑے گا ان کے وسیلے کے بغیر کام نہیں ہوگا اس لئے ہم نے اپنے علم میں سب سے اوپر اللہ کا نام رکھا کیونکہ اللہ فرماتا ہے رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ برحق بے نیاز ہے یقیناً ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں آئے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اگر تم عبادت کروگے تو اپنے لئے اور نہ کروگے تو اپنے لئے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا اس کو اولاد کی چاہت کیوں کروگی جبکہ روحِ زمین پر جتنے لوگ ہیں سب اس کے آئیں اس کا کوئی ہمسر نہیں اللہ نے اپنے جائسہ پوری قینات میں کوئی چیز بنائی ہی نہیں اگر ہم کہیں گے نور ہے اللہ تو محدود کر دیا اللہ کو کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے جائسے کوئی چیز نہیں بنائی ایک اس سے کہنے لگے سارا ذرا آپ اپنے خدا کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا خدا ہے کیسا ہم سوچنے لگے کہ اپنے خدا کے بارے میں کیا بتائیں وہ کیسا ہے کہتے کہتے میں نے چال لینے اپنے خدا کے بارے میں کہا سونیے ہم نے کہا کیا بتائیں تمہیں کیسا ہے میرا خدا اور کیا میرے خدا کی شان ہے تصور میں آتا نہیں دماغ حیران ہے میرے تصور میں نہیں آرہا خدا کیسا ہے میرا دماغ خود حیران ہے ہم تمہیں بتائیں گے کیا کیا ہے خدا جب میں نے دنیا میں دیکھا تو لوگوں کے معبود جتنے لوگوں نے خدا بنائے لوگوں کے معبود گونگے اور بے جان ہے میرے خدا کا خود کلامیں آکے پڑھو جتنے بھی دنیا نے معبود بنائے جتنے بھی خدا بنائے یا تو گونگے بنائے اور بے جان بنائے میرے خدا کو آکے پڑھو دیکھو اس کا خود کلام رکھا ہوا ہے سورہ چان ستاروں کو کہہ دوں جا میں خدا سورہ چان ستاروں کو کہہ دوں جا میں خدا ان کا تو اپنا ایک کام ہے آپ کہتے ہیں ان کو خدا کہیے جس کا ایک کام ہو صبح نکلیں گے شام میں ڈوب جائیں گے شام میں نکلیں گے صبح ڈوب جائیں گے کوئی دوسرا کام نہیں آئے آپ ان کو خدا کہتے ہیں بن باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے خدا کی شان ہے بن باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے خدا کی شان ہے اس بچے کو خدا کا بیٹا بنانا مشرقوں کا کام ہے یہ تو اس کی شان ہے کہ بن باپ کا بچہ پیدا کرتا ہے یہ مشرقوں کا کام ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس لئے ہم نے اپنے علم میں سب سے اوپر اللہ کا نام رکھا میں نے پانچ انگلیاں رکھی ایک میں محمد ایک میں علی فاطمہ حسن حسین انگلیاں یوں دیکھنے میں آپ کو لگیں گی دور سے کہ کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے مگر جب آپ کام دیکھیں گے تو ہر انگلی کا کام ایک ہے کوئی اللہ کام نہیں ہے بیج میں ہم نے اللہ کو رکھا کہ اگر تمہیں اللہ تک جانا ہوگا تو چودہ ماہ سبین سے ہو کے جانا پڑے گا اگر تم چاہو اللہ تک ڈیریکٹ پہنچ جاؤ تو نئی وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ پہ ہوگی مشک پر ہم نے جناب سکینہ کا نام لکھا پھر ہم نے اپنے پھریرے پہ اللہ لکھا بیچ میں اور اللہ کے بعد پنجتن سے اس کو گھیرا اس سے شوائن کالی اور پنجتن سے گھیرا آپ جب محمد علی فاطمہ حسن دور سے پڑھیں گے تو آپ کو لے گے گا محمد علی فاطمہ حسن حسین ہے مگر محمد میں ہم نے سارے نبیوں کے نام لکھے اس کے بعد دیکھے گا محمد جب آپ خریب جائیں گے تو دیکھیں گے محمد کے اندر سارے نبی ہیں آپ کو دور سے علی دیکھے گا مگر جائیں گے تو جتنے علی کے چاہنے والے ہیں وہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں ہم نے بہتر شہیدوں کے نام لکھے اس پہ ہم نے جبریل کا نام لکھا اس پہ ہم نے نو عبراہیم موسیٰ عیسیٰ سب کا نام لکھا تب یہ برکت والا علم ہے ہم نے اس پہ تلوار بنائی تلوار کے ہتے پہ ہم نے جنابی ابو طالب عبداللہ کا نام لکھا ہم نے علم کے دھار پہ لا فتہ اللہ علیہ صاحب اللہ ذلفقہ رکھا تب یہ علم جا کر تیار ہوا ہے چھے مہینے کے محنت کے بعد یہ علم تریار ہوا ہے آج دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جاری ہے لوگ دین کا سارا لیتے ہیں اور بے دینی پھیلاتے ہیں کہتے ایک مولوی آئے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہماری امت کے بہت تیاتر فرقے ہوں گے تیاتر میں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اور وہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ ہم ہیں کہتے ہیں جنت میں جانے والا فرقہ ہم ہیں تو ہم نے ان سے پوچھا ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو کیا ہم جنت میں جائیں گے انہیں نے کہا کنفرم آپ ہی جنت میں جائیں گے جب انہیں نے کنفرم کیا تو میں نے سوچا اب نماز پڑھ لو تو ٹھیک نہ پڑھو تو ٹھیک جب کنفرم ہو گیا جنت میں ہم جائیں گے تو نماز پڑھ لو تو ٹھیک نہ پڑھو تو ٹھیک اب ہمارے اندر دیکھیں دین پہل لائے کہ بے دینی پہل لی ہے ہم نے سوچا نماز پڑھو تو ڈھیک نہ پڑھو تو ڈھیک روزہ رکھ لو تو ڈھیک نہ رکھو تو ڈھیک حج کرنے جاؤ تو ڈھیک نہ جاؤ تو ڈھیک اچھے کام کرو تو ڈھیک نہ کرو تو ڈھیک یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں کے دماغ میں بیٹھی وہ سوچتی ہیں ہمارے شوہر خود اللہ کے رسول ہے ایک بار اللہ سے کہیں گے بہتے تو کس کی مجال ہے روکے تو اب پردہ کریں تو ڈھیک نہ کریں تو ڈھیک اللہ نے کہا ہے رسول ذرا کافروں کی عبرت کے لیے نوک کی بیوی وائلہ اور لود کی بیوی وائلہ کی مثال بیان کرو دونوں ہمارے بندوں کے تصرق میں تھی اور دونوں نے اپنے شوہروں سے دگا کی تو اللہ کے مقابلے پہ ان کو شوہر بھی کام نہ آئے ایک کو پانی میں ڈبو دیا اور دوسرے کو زمین میں دھزا دیا جب اللہ کا عذاب آیا تو نبی بھی اپنی بیویوں کو بچانا پائے جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو کوئی کسی کو بچانا نہیں پاتا آدمی کے عمل خود کام آتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ قیامت میں میں کھڑا ہوا تو دیکھا ایک کا کر کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں کہا وہ جو جنت میں جا رہے وہ علی کے چانے والے ہیں میں نے کہا علی کا چانے والا تو میں بھی تھا کہا آپ سے کس نے کہا علی کے چانے والے ہیں میں نے کہا وہ مولوی آئے تھے انہیں نے فرمایا تھا تم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہو تو تم ہی جنت میں جاؤ گے کہا شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا جبکہ اس کے گامشیوں جیسے نہ ہو علی کے مقصد کو جو قائم رکھے گا وہ علی کا جانے والا ہے جو مقصد کو مٹائے گا وہ کیسے جانے والا ہے جب قائم رکھیں گے تب علی کے جانے والے کہا تم علی کے چانے کے دعوے کرتے ہو رسول کے چانے کے دعوے کرتے ہو رسول کے ذریعے کتاب بھیجی پوری زندگی میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہم نے لکھ دیا تھا جنت میں وہی جو پریزگاروں کے لئے ہے جنت فقط پریزگاروں کے لئے ہے سفر کے لئے زادے راہ تیار کرو سب سے بہترین زادے راہ پریزگاری ہے اے بنی آدم ہم نے تمہارے لئے پوشاک نازل کی جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دی ہے اور زینت کے کپڑے ہیں ان سب سے بہترین لباس پریزگاری ہے میں نے کہا یا اللہ بڑے لنگل اٹھائے ہیں حج بھی کر کے آیا مگہ جب نامِ عمال پڑھتا ہوں تو اس میں کچھ دکھلائی نہیں دیتا بڑے بڑے دکھتر خان بھی کیے ساری چیزیں کی مگہ جب اپنا نامِ عمال پڑھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا وہ سب کہاں گئے کہے گا تم نے آدم کے دو بیٹے آبیل خابیل کا قصہ نہیں پڑھا دونوں نے اللہ کی راہ میں نظریں چڑھائیں دی آبیل کی خبول کی خابیل کی رد کی دونوں نبی کے بیٹے تھے آبیل کی خبول ہوئی خابیل کی رد ہوئی مارے حسد کے کہنے لگا میں تجھ کو مات ڈالوں گا کہتا بھائی اس میں اپنا کیا بس ہے بھائی اس میں اپنا کیا بس ہے اللہ فقط پریزگاروں کی نظر خبول کرتا ہے پہلے پریزگار بنو پھر دسترخان کرنا پھر لنگا لٹھانا حرام کے پیسوں پہ نہ لنگر کام آئے گا نہ جشن کام آئے گا نہ مہفلے کام آئیں گی نہ حج کام آئے گا کہا یا اللہ یہ تو بتا دے کہ آخر پریزگار کون ہے پریزگار کسے کہتے ہیں یہ تو بتا دے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا مو پورا یا پچھم کی طرف کرو نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا مو پورا کی طرف کرو یا پچھم کی طرف کرو نیکی اس کی یہ ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں اللہ کی محبت میں اپنے قرابت داروں رشتے داروں جاتیب مہتاج مانگنے والے مانگنے والے کنیز غلام کی رہائی میں کچھ کریں جب کوئی بادہ کھرے اپنے اہد کا پورا ہو اگر کسی سے بادہ کھر لیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے مرتے مرجا اس کا ساتھ دیں فادر فاقہ سکتی گھٹن فاقہ بھی ہے رنج بھی ہے مسیبتیں بھی ہیں دشمن کے سامنے گڑگڑاتے نہیں آئے کہ مجھے بخش دو جب مسیبت آ جاتی ہے اور پھت جاتے ہیں تو کسی کے سامنے گڑگڑاتے نہیں کہ مجھے معاف کر دو غریبی ہوتی ہے بھوک میں آئے خواب میں آئے مگر کبھی بورا راستہ اختیار نہیں کرتے فاقہ گھر میں ہو رہے مگر حرام کی طرف نہیں جاتے کہا یہی لوگ دعوی ایمان میں سچ ہیں یہی لوگ پریزگار ہیں یہی دعوی ایمان میں سچ ہیں یہی لوگ پریزگار ہیں ہماری ایک پالٹی کہتی ہے دردوزی کا کام بہت کم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ لکھنو والے ڈوبیں گے تو میں نے ان سے کہا مسلمان تھے تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے فرمایا اے رسول یہ مشرقین اس سال کے بعد کھانے کعبہ کے پاس آنے بھی نہ پائیں جب مشرقین کو اللہ نے کھانے کے پاس کھانے کعبہ کے پاس آنے سے رو گا تو لوگوں نے کہا یا اللہ جب مشرقین کھانے کعبہ کے پاس ہائیں گے نہیں تو ہمارے بزنس ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا کہے رسول یہ لوگ فقر فاقہ اور انسکتی سے ڈرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ سب سے بہترین رسک دینے والے ہیں جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں وہ نا کام اور نا مراد رہتے ہیں ان کو دنیا میں کچھ ملتا نہیں ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جب ان کو دور سے ریگستان میں دیکھتے ہیں تو ریگستان میں وہ دور سے دیکھتے ہیں تو ان کو پانی نظر آتا ہے جب سہرہ میں ریگستان میں جائیے جب دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا پانی پڑا ہوا ہے مگر جب خریب جا کے دیکھئے گا تو پانی نی بالو نظر آئے گی جب پیاسہ دور سے دیکھتا ہے تو پانی سمجھتا ہے اور جب پاس میں جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا اور تڑپ کر وہیں اپنا دم توڑ دیتا ہے یہی زندگی ہے خواہشِ دنیا کہ اگر تم برے راستے پہ چلو گے تو دور سے تمہیں اچھا اچھا نظر آئے گا مگر جب قریب جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا جو معلوی آتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں پھر ہی میں جنت بات کے جبکہ اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پھیلائیں مگر ایسا کوئی کام نہیں کرتا مولانا قلب جواب صاحب کا حبیب حیدر صاحب کا بکٹر صاحب کا رضا حسین صاحب کا زبار حسین صاحب کا اور مولانا کا سب کا شکریہ دھا کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ دھا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کبھی خدا